بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاغنوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک اور سیکیٹرک ہو چھون ابھی پچھے دنوں میں لیکچر دینے گیا یونیورسٹیو لہور پورنگرافی میں تو بہت ڈیٹیل لیکچر تھا ڈیڑھ گئنڈے گا پھر کوئچن آنسر تھا اس میں جو شرکہ تھے وہ بڑے حیران ہوئے یہ سن کے کہ پورنگرافی کی وجہ سے سیکچول ڈسفنکشن پیدا ہو جاتے ہیں اور جو لوگ پورنگرافی یعنی کہ ننگی فلمیں بلو موویز دیکھتے ہیں وہ سیکس کرنے سے کترانہ شروع ہو جاتے ہیں اور سیکس میں بڑے نکمے یعنی کہ مٹھے ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے دماغ میں مانس ہوئے سیکس کے لابے دوسری بات نہیں آتی تو اس بات کو جب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو میں نے کہا چلو جو میں نے ان کو کچھ بتایا تھا اس لیکچر کے بیچ میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو بھی بتا دیں کہ جو پورنگرافی ہے یہ آپ کے سیکس کی کیسے مت مارتی ہے پورنگرافی کا مطلب ہے کہ بلو موویز جب انسان بلو موویز دیکھتا ہے تو وہ ایک نورمل سے زیادہ حسین جوان فٹ قسم کے جسموں کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے لڑکیاں ہیں تو وہ سپر فٹ ہیں زیرو سائن کی بڑے پریس بڑے ٹائٹ سب کچھ یہ ہے اور بڑی ان کے ادائیں ٹھیک ہے بندہ بھی دیکھتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے نفس ہوئی ہے سکس پیک بنے ہوئے ڈالپ بنے ہوئے اور وہ سیکس کر رہے ہیں اور وہ جیسے کوئی وہ ویشی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا دماغ جو ہے اس قسم کا ایمیج دماغ میں ڈولپ کر لیتا ہے کہ یہ ہوتا ہے سیکس جب وہ اصل میں آتا ہے تو وہ جناب وہ کوئی صورتیالی اور ہوتی ہے ایک کومن سے فیمیل ہوتی ہے عام سے اس کا بڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ اس کا مانتا نہیں ہے کہ یہ کیونکہ اس کا جو اروزل تھا وہ اتنے سپر قسم کے ایمیج کے ساتھ ٹیچ ہو گیا تھا اور وہ سیکس بھی بہت کر رہے ہیں فیمیل جو ہے ریسپونڈ بھی بہت کر رہی ہے جیسے کہ وار چل رہی ہے ایک جنگ جا رہی ہے اس قسم کی لاب میکنگ کوئی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اب جب وہ چیز اس کی ریالیٹی بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کے دماغ سے وہ کرنٹ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیچے آپ کے نفس میں جائے یا عورت ہے تو اس کے وہ جائے نہ میں جائے اور وہاں پر وہ جوش پیدا کرے جب جوش پیدا نہیں ہوگا تو انسان کا دل نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کا سیکس کر سکوں دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان میں جو سیکس کی جو خواہش ہے وہ ریال سیکس کے لیے کم ہو جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسی بلو مووی کو دیکھیں بار بار اور اسی سے ان میں کوئی جوش پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر ماسٹر بیٹ کرتے ہیں خودی خودی رسچارج ہوتے ہیں اب جو بندہ اس کا مطلب ایک مووی ہے اور اس کا ہاتھ ہے اور بس دنیا کا ختم بیوی جو بیٹھ کی اس کی شکل دیکھ رہی ہے کہ وہ بندہ بیٹھا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے کی بورڈ پہ چل رہا ہے بات لگا رہا ہے تو بس اس کے پاس میرے پاس کئی ایسے مریض آئے ہیں بیگمات کہ جراب یہ بندہ جو ہے ہر وہ سیکس کی بات کرتا ہے اور میرے پاس تو پھٹکتا کوئی نہیں کوئی دیکھتا رہتا ہے اب لڑکی کیا کرے گی وہ مسائیوں کو بلائے گی نا یہی ہو سکتا اور کیا کرے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں خواہش کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ بہت سٹرونگ قسم کا مانگتے ہیں سٹیمولس جو کہ اس میں دکھایا جاتا ہے جو کہ ریل ورڈ میں ویسے پایا نہیں جاتا اچھا اس کا مطلب ہے ان میں ایریکٹر ڈسفنکشن بھی ہو گیا اور خواہش میں بھی کمی آ گئی اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں پری مچور جیکولیشن بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ سروتل انزال کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہاں تک سروتل انزال والی بات ہے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا سروتل انزال والی بات کنیکس نہیں ہوتی کیونکہ جو ریل سیکس ہے وہ کم ایکسائٹمنٹ پیدا کرتا ہے تو جلدی رسچارج ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بندہ تیز تیز ہاتھ استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ سروتل انزال کا شکار ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ تیز تیز ہاتھ لگائے گا تو سٹیمولیشن تیز جائے گی اگر وہ سٹیمولیشن سرو کر دے گا تو سروتل انزال نہیں ہوگی تو سروتل انزال والی بات جو ہے وہ جو زبزستی اٹیج کی جاتی ہے میرا اس پہ ذاتی طور پہ بلکل اختلاف ہے میں چیز کو نہیں مانتا ٹھیک ہے ہاں اللہ بتا ہے ایریکشن جو مردانہ کمزوری ہے ان لوگوں میں ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے بعد جو بندہ دیکھتا ہے کہ جناب بندے کا وہ سازنج کا نفس ہے اور جناب اور وہ ایسے زبزست ایکشن سے کر رہے ہیں آگے سے پیچھے سے سائٹ دیتا یعنی اس کے اندر ایک انفیریورٹی کامپلیکس پیدا ہو جاتا ہے دیکھنے والے کے وہ کہتا ہے میرا کیا ہے میرا تو اس کے سامنے چھڑا سائی ہے وہ تو ایک کیا نہ ہوتا ہے کباب کے سائز کے برابر بھی نہیں لگ رہا تو وہ لڑکی کیا مقابلہ اس سے کرتا ہے بھئی اس سے مقابلے بازے نہیں ہے وہ تو آپ کی انٹیٹینمنٹ انٹیٹینمنٹ کے لیے تھا تو آپ اس کے سام مقابلے بازی ہیں پڑھ گئے مقابلہ بازی پڑھیں جو آپ ڈیفنیلی ہماری کھائیں گے نا ٹھیک ہے وہ تو پروفیشنل ہے اسی اس کے لیکن بندے میں ایک کامپلیکس آ جاتا ہے تو وہ پھر عورت سے دور جانا شروع ہوتا ہے کہ ہاں میں اس قابل نہیں ہوں کیونکہ میرا مقابلہ اس سے نہیں ہے ٹھیک ہے تیسرہ یہ ہوتا ہے کہ ایون جو لڑکیاں جو دیکھتی ہیں اب یہ بات بھی ہی نہیں لوگ کہتے ہیں لڑکے ہی دیکھتی ہیں نہیں یہ عادت لڑکیوں میں بھی ہوتی ہے اور لڑکیاں بھی جو دیکھنے کی عادتی ہو جاتی ہیں ان میں بھی اورکزم جو ہے جو انزال ہے لڑکی کا وہ نہیں ہو پاتا یعنی کہ انزال کا مطلب ہے کہ شہوت کی جو ایک ایکسٹریم آتی ہے اسے انزال کہتے ہیں تو وہ عرضت میں نہیں آتی کیونکہ وہ بھی بڑے بڑے نفس دیکھنے کی عادتی ہے زبدست بندے دیکھنے کی عادتی وہ بھی کہتی یہ کیا آگیا ہے میرے سامنے تو وہ بھی ان کو بھی ان اورکزمیاں ایروزل لیول کا مطلب ان میں آ جاتا ہے اسے ذرا یہی چیز بندے میں بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ بندے کو لگتا کہ میرا پارٹنر کچھ نہیں ہے وہ رسپونڈ بیسے نہیں کر رہا وہ حکتیں نہیں کر رہا جو میں دیکھنے کا ہاتھ دی ہوں جیسے اورل سیکس ہے اورینل سیکس ہے وہ تھری سامنز ہیں اور بڑے بڑی علم لائیں وہ حکتیں کرتے ہیں آپ کو جوش لانے کے لیے اب وہ تو نہیں ہوتی اصل میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پارٹنر کی طرف سے ڈس سیٹسفی ہو جاتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ بندے کے اندر ایک پتہ ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یعنی کہ موویز دیکھ رہا ہوں گلٹ بھی ہوتا ہے شرم بھی ہوتی ہے شیم بھی ہوتی ہے تو اب یہ چیزیں کیا پیدا کرتی ہیں یہ چیزیں انسان کے اندر ڈپریشن پیدا کر دیتی ہیں تو بندہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے پھر پتہ ہے سیکس وہ تو پھر دفعہ دور ہو جاتا ہے یعنی وہ پاس نہیں آتا ڈپریشن کے ساتھ اور پھر ڈپریشن دے جاتے ہیں اسے اسے جو تھوڑا سیکس کی رمک ہوتی بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں مارے مارے کو مارے شامدار مارے کو مارے شامدار وہ لی بات یعنی کہ جس میں چلا ڈپریشن کا شکار تھا سیکس اس میں کام ہو گیا اس کو ایسے سار آئی انٹری پریسنٹ دے دیئے جو تھوڑا بہت سیکس تھا وہ اس کا بھی ملیہ میٹ کر دیا سو جو پون موویز ہیں یہ آپ کے اندر مختلی قسم کے سیکسکل ڈسفنکشن پیدا کر سکتی ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے آنکھیں ایسے کھول کے کھلینا آنکھیں تو یہ اس کو یاد رکھنا ہے اور کوشش کریں لوگوں کے اندر بھی اس کو شیئر کریں اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں اور خوشیاں پانٹیں ٹاٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ